موسیقی 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 پیاز کو ہلکا سا ہم نے پنک کر لینا ہے زیادہ نہ ڈاک براؤن کرنا ہے نہ ہی کم تو اس کو میں نے ہلکا سا لائٹ گولڈن سا کر لیا تھا اور اب اس میں میں لسن ادرہ کا پیسٹڈ آ رہی ہوں تو یہ جو سارا جو سالن میں فلیور ہوتا ہے وہ آپ کے مسالے کی ہی بنائی کا ہوتا ہے تو جب تک مسالے کی بنائی اچھی نہ ہو تو سالن میں ذائقہ نہیں آتا جہاں پر میں نے پیاز کو پہلے ہلکا سا گولڈن کر لیا تھا اب لسن ادرہ کو ہلکا سا گولڈن کر لیں گے تو ممہ بتاتی ہیں کہ جب تک آپ کو لسن ادرہ کی سمیل نہ آئے اور پتہ جب سمیل آتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ تیار ہو گیا مسالہ تو اب میں اسی طریقے سے بناتی ہوں تو جب مجھے پتہ لگتا ہے نا کہ سمیل آنا لگ گئی ہے اور وہ ہلکا سا گولڈن ہو گیا تو پھر میں اسے چھوڑ دیتی ہوں تو میں نے یہاں پر مسالے میں پانچ منٹ پانی ڈال کرنا اس کو پانچ منٹ کے لیے ویٹ لگا دی تھی تاکہ یہ دیکھیں یہ ہمارا مسالہ بہت ہی اچھے سمیل ہو گیا کیونکہ ہم نے شوربہ بنانا ہے تو شوربے میں پھر یہ چیزیں پیاز لسن ادرہ تیارتے ہوئے اچھے نہیں لگتے میں نے پہلے اسے اچھے سمیش کر لیا اور بہت ہی دیکھیں لائٹ سے اگریڈینس یوز کر رہی ہیں اس پر میں نمک مرچ اور حلدی جو کہ آپ کو پتہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور اسی کا ہی ذائقہ شوربے میں اچھا لگتا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے نمک مرچ حلدی ڈال دی اور اس میں میں نے ہلکا سا زیرہ اور گرم مسالہ بھی ایڈ کیا وہ میں نے بعد میں اس میں ڈالا تھا یہاں پر اس کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے لسن ادرک سوری لسن ادرک کیاس کو گھون لیا اس کے بعد اس میں مسالے ڈال دی ہیں تو اب میں یہ اس کے اندر پائے ڈال کر پانی آٹ کر دوں گی تو آپ کو پتہ ہے پائے بہت زیادہ دیر میں گلتے ہیں اور آپ نے اس کے اندر کھولا پانی ڈالنا ہے پریشر ککر میں تو یہ آدھے گھنٹے میں گل جاتے ہیں کھولے تو پھر تین چار گھنٹے لیتے ہیں یہاں پر میں نے فل یہ اتنا پانی ڈالا ہے کہ اس کے اندر بلکل ڈپ ہوں تو اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے ویٹ لگا دی تھی اور یہ دیکھیں اور کھولے آپ کھولے پکانا چاہیں تو کھولے بھی پکا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ زیادہ پریشر ککر میں ہی پکاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سے گلگے تھے اور بہت ہی مزیدار یمی اور یہ دیکھیں یہ میں نے جب اس کو کھول لیا تھا پریشر ککر کو تو اس کے بعد میں نے اس میں یہ زیرہ گرم سالہ اور پیسا ہوا دھنیا ایڈ کر دیا تھا وہ ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اس کو تقیباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ جو ہم نے اس میں باقی مسالہ جات ایڈ کیے ہیں ان کا فلیور اچھے سے شورپے میں آ جائے تو یہ دیکھیں ہمارے جو پائیں ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے گل کر تیار ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار یمی بنے تھے گھر والوں کو بہت اچھے لگے تھے اور بہت ایزی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو کیسے لگے اور آپ اپنا طریقہ بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تو انشاءاللہ ملیں گے نیکٹ ویڈیو میں نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ویڈیو کو لائک کریں منٹ کریں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر لیوں ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ کو بہت سار نہیں ملتی رہے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتی رکھئے گا